انہیں گزر گئے سال تانویر ادھرے نیسارے سوال تانویر پتہ ہے کہ نارضمند ہو مجھے تم ابھی بھی پسند ہو ولی تو ٹھیک تو ہے نا یار پلیز میری بات کے جواب دے دے یار مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے آجا ساتھ بیٹھ کے دونوں دوست کھانا کھاتے ہیں ولی مجھ سے کیا ناراضگی ہے یار ولی تیری وجہ سے میں بھوکا ہوں ولی آجا یار پلیز اوور ریاکٹ نہ کر یار ولی ولی ٹھیک تو ہے نا جواب دے دے میری بات کا یار بس ایک بار زندہ ہوں زندہ ہوں ابھی چل رہی ہے ساں سے ٹھیک ہے بے یہ میڈیسنز مانگوال ہے تو اچھا دانیال اب میں چلتی ہوں پاپا کی کب سے اتنی کول آ چکی ہے پریشان ہو رہے ہیں وہ آم کیا مطلب تم ہمارے ساتھ یہاں رکنی رہی ہو پاپا کو بتائے بغیر آئی تھی نا اب اگر رک جاؤں گی تو شاید وہ ناراض ہو جائے کوشش کرنا کے کل آجو تم نے ماما کی حالت تو دیکھی تھی رو رو کر ان کا برا حال ہو گیا کندیل کی طبیعت ایسی ہے کہ اس سے بار بار ہم ہسپٹل بولا نہیں سکتے تم آ جاؤ گی تو ذرا ماما کو حاصلہ ہو جائے گا نانیال اس طرح کی باتیں کہے کہ مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں میں پتا ہے نا کہ میں نے اپنے گھر سے زیادہ وقت تمہارے گھر میں گزار رہا ہوں ان سب میرے اپنے ہی تو میں ضرور آؤں گی جب ہم اب تمہارے اپنے ہیں تو واپس کیوں نہیں آ جاتی اتنا ہوں اب تو تمہیں سچائی کا اپنے پتہ چل گیا میں پاپا سے بات کروں گی دانے تم انکل کی فکر مت کرو ان سے میں بات کروں گا اور انہیں کنونس بھی کرلوں گا میں جانتا ہوں وہ میری بات کبھی بھی نہیں ڈالیں گے بس مجھے ایک موقع اور دے تو مجھے اور میری فیملی کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے اچھا تم پریشان نہیں ہو ہم اس بارے میں باد میں بات کریں گے جیسے ہی مامو کو ہوش آ جائے مجھے فوراں میسیج کر دے اور ویسے بھی جتنا امی مامو سے پیار کرتی تھی اس سے زیادہ میں مامو جان سے پیار کرتی تمہیں میرے ڈروپ کر دیتا ہوں میں چلی جاؤں گی نا گاڑی لائیں ہوں میں اپنے رات کو اس وقت اکیلی کیسے جاؤ گی تو پرومیس تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گھر کے اندر آنے کی بھی کوشش نہیں کروں گا اچھا ٹھیک ہے میں موانی جان سے ملکے آتا ہوں ملکے آتا ہوں ملکے آتا ہوں ملکے آتا ہوں ہوتا ہے جو تمہاں شد ہو جائے چچا ہے پیرا جانا ضروری ہے علی تیرا وہاں جانا ایسے ٹھیک نہیں ہے وہاں دانیال بھی ہوگا ہے میں تیرے ساتھ چلتا تیرا دوستی تک کمزور نہیں ہے یہ میری جنگ ہے میں لڑھلوں گا بات پریشانی والی ہے بھی اور نہیں بھی ان کی ہارٹ بیٹنگ نارمل نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہارٹ کو زیادہ افرٹ کرنا پڑ رہا ہے پہلے سے زیادہ اور انجانہ اٹیکس میں ہارٹ بھی کھوتا چلا جاتا ہے آپ کھل کر بتائیے کوشش کریں ان کو ہر خسم کی ٹینشن سے دور رکھیں لگتا ہے ان کو ایک ذہنی صدنا پہنچا ہے جو وہ سہن ہی پا رہے ہیں اتنا تو آپ لوگ جانتے ہوں گے اسٹریس ہر بیماری کو پڑا دیتی ہے اور پھر یہ تو دل کی بیماری کا معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب ہم اسے مل سکتے ہیں جی جی مل تو سکتے ہیں مگر آپ گھر نہیں لیا سکتے ہیں ایک دو دن ہمارے پاس اوبزرویشن میں رہیں گے شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میرے سینے میں آگ بھڑک رہی ہے ولی ہمیں بے سکون کر کے خود کیسی سکون سے بیٹھ سکتا ہے دانیال کچھ کرنا ہوگا اسیے وقت نکال لیجے موما جیسے ہی یہ برا وقت گزر گیا سمجھئے ولی کا برا وقت شروع ہو گیا حاصلہ رکھیں بابا کا انتقام اس سے میں خود لوں گا سب ٹھیک ہو جائے گا اکبر آپ خود کو سنبھالیں آپ کو یاد ہے جب آپ اسون بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کرائے تھے تو آپ نے خود کو سنبھال لیا تھا اس وقت تو آپ بالکل اکیلے تھے ہر عبد آپ کا بیٹا آپ کے برابر کھڑائے پھر خود کو سنبھالیں سنبھالیں خود کو بابا محمد آپ پھلیز آپ آپ اسے مت روئیں بابا ٹھیک ہو جائے گا آئے انہیں آرام کرنے دیں بابا موسیقی موسیقی تم؟ ماری جلت کیسے ہوئے یہاں پر آنے کی؟ کسی نے بتانا مناسب بھی نہیں سمجھا مجھے اگر ماں مجھے نہ بتاتی مجھے تو پتا ہی نہ چلتا تم سے نہ تو کچھ شکوا ہے اور نہ ہی شکایت پر گھر والوں کے لیے بھی اتنا غیر اور بیگانہ ہو گیا میں ہے اتنا برا ہوں کیا؟ اپنی یہ جھوٹی ہمدردیاں اپنے پاس رکھوں تو بھول گئی اپنے اس دن کی حرکت جس کی وجہ سے آج میرا باپ یہاں پر ہے میرے سامنے زیادہ ڈرامے مت کرو ولی ڈراما نہیں ہے یہ ڈراما نہیں ہے ڈراما نہیں ہے پوری رات بڑی بیچینی سے گزاری ہے میں نے میں پوری رات سے بہت بیچین بہت پریشان ہوں مجھے بس یہ بتا دو ٹھیک ہے نا چچا چچا؟ یہ جس رشتے کا تم نام لے رہے اس کا پاس رکھا ہے تم میں آج مجھے ایک بات ماننی پڑے گی ملی تمہاری اور میری جنگ میں میں ہمیشہ بہت پورا رہا ہوں دوسروں کے احساسات کی جذبات کی کبھی قطر نیکی میں نے لیکن یہ جو اندر شخص لٹا ہوا جو سندگی اور موت کی چنگ لڑا ہے وہ باپ ہے میرا اور اس دنیا میں اس سے زیادہ عزیز مجھے اور کوئی نہیں ہے اس لئے ابھی اور اسی وقت دوا ہو جاؤ یہاں سے وہ میرا بھی باپ ہے دانیال میرا بھی باپ ہے جب سے بابا گئے ہیں نا چچا کو سر کا سایا سمشا اور مانا ہے میں نے میں منت کرتا ہوں تیرے سامنے ایک نظر شاہی دیکھوں گا چلا جاؤ گا اور میں تمہیں ان سے ملنے کی اجاست نہیں دوں گا کبھی کبھی تو تمہاری ڈیٹھائی پر حیرانکی ہوتی ہے مجھے ہمارے خاندان کا خون لگتا ہی نہیں نہیں یہ وقت نہیں ہے صرف اسی تماشے سے بچنے کے لئے پوری رات خود کو زنجیروں سے باندھ کے گھر رکھا چچا کو دیکھنے کے لئے نہیں آیا میں اتنی تو تماشا کرے گا یہاں پہ نہ تو یہ وقت ہے اور نہ ہی جگہ میں نے کہا نا ایک نظر دیکھوں گا چل جاؤ گا نا اور میں نے کیا کیا ہے اور کیا کروگے تو اکبر کو اس حال تک تو پہنچا دی ہے اور کچھ کرنا باقی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا چچی ورنہ ہی میرا کوئی قصور ہے تم کیوں شرمندہ ہو گئے جب اوقات سے زیادہ مل جائے نا تو وہ یہی کرتا ہے ولی یہ تو کھلی جنگ ہے آر یا بار اب میں اور پرداشت نہیں کروں گی جنگ لڑنے کے لئے آیا ہی نہیں ولی چچی میں تو گزارش کرنے آیا ہوں اجازت مانگنے آیا ہوں منت کرنے آیا ہوں بس ایک نظر ایک نظر ایک نظر دیکھوں گا اور چلا جاؤں گا وعدہ موسیقی 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 میں اپنے وقت ہی بہت بڑی ایکٹریس تھی میں نے اپنے پیک کے زمانے میں اسفند یار سے شادی کر لی اس وعدے پر کہ وہ مجھے شعب اس میں کام کرنے سے نہیں روکے اور شادی کے بعد اس نے مجھے کام کرنے کی اجازت نہیں دی بس پھر ہماری شادی کا بھی وہی انجام ہوا جو اس طرح کی شادیوں کا ہوا کرتا ہے میں خوبصورت تھی باصلاحیت تھی اڑنے کے لیے پیدا ہوئی تھی میں قید میں کیسے رہ سکتی تھی تم ہی بتاؤ کیا میں غلط تھی تو اسی لیے آپ نے اپنے بیٹے کو بھی خود سے دور کر دیا میں اپنے حسن کے بلبوتے پر پیسہ اور شہرت ضرور کمانا چاہتی تھی لیکن اتنی ظالم نہیں تھی کہ ان کو اپنے بیٹے پر اپنی اولاد پر ترجی دیتی تو پھر؟ اسفند علی نے بچپن میں ہی ولی کو مجھ سے چھین لیا میں بار بار اس سے ملنے جاتی تھی لیکن ولی کی سوتیلی ماں مجھے ولی سے ملنے نہیں دیتی تھی نہ ہی گھر کے اندر داخل ہونے دیتی تھی بس ولی کے انہی چکروں میں میری دوسری شادی بھی ناکام ثابت ہوئی اور اینی کے باپ نے مجھے طلاق دے دی تو پھر ولی آپ کو کیسے ملا؟ میرا مطلب ہے ولی نے بچپن سے ہی مجھے اپنے پیچھے ذلیل ہوتے دیکھا تھا اس لیے ہوش سنبھالتے ہی وہ خود میرے پاس آ گیا وقت نے ثابت کیا کہ ولی میری اولاد ہے اس کی سوتیلی ماں کی محبت اسے مجھ سے ملنے سے نہیں روک سکی تم اپنے معاملے میں دیکھو تمہارے معاملے میں بھی ولی نے مجھ پر بھروسہ کیا جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ ولی کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں میری محبت موجود ہے تو اب اینی آپ کے ساتھ نہیں رہتی؟ نہیں ولی کے لیے میں نے اینی کو گھر سے نکال دیا میں ولی کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں لیکن لیکن ولی کو مجھ پر بھروسہ نہیں نہیں کرتا وہ مجھ پر اعتبار موسیقی 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 ہے وہ. What? کونسی ہسپیرم نے مجھے بتاؤں میں بھی ویزٹ کرنے آ رہی ہوں. نہیں نہیں پلیز. تم مت آنا یہاں پر. تم نہیں جانتے یہاں کتنا بڑا تماشا ہوا. ولی کی وجہ سے بابا کی طبیعت خراب ہوئی ہے سب بہت غصے میں. میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں آؤ اور بابا ولی کا غصہ تم پر نکال دیں. تمہاری انسلٹ ہوگی نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اچھا. ٹھیک ہے نہیں آتی. لیکن تم تو بتاؤ کہ تم کب مجھ سے ملنے آوگے. اتنے دن گزر گئے تمہارا چہرہ دیکھ بغیر. ہاں بی بی میں تمہیں خود بہت مس کر رہا ہوں. جی چاہ رہا ہے اڑ کر تمہارے پاس آجوں. لیکن کیا کروں ابھی مجبور ہوں. بابا جیسے ہی گھر آ جائیں گے نا سب سے پہلے میں تمہیں ملنے کے لئے ہوں گا. اپنی اینی کو. لیکن تب تک ایک ریکویسٹ ہے تم مجھے کال مت کرنا. میں خود تمہیں کال کروں گا. اوکے. ٹھیک ہے. بائی. مس یو. اپنا خیال رکھنا. کس کی کال تھی؟ آفیس سے. پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میں آفیس آؤں گا یا نہیں. اچھے لگتا ہے ڈانل تو میں آفیس جانا چاہیے. مامو جان کی طبیعت تو اب بہتر ہے. ہاں شکر ہے. لیکن میں تمہاری وجہ سے آفیس نہیں جا رہا ہوں. میں سمجھی نہیں. تمہارے بینے ایک ایک لمحہ بہت مشکل سے گزارا تھا میں. بہت تکلیف تھے لمحہ تھے تھے. تم واپس آگئی ہو تو تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں. بہت یاد آتی رہی ہو مجھے. بس ایک بات سوچتا رہتا ہوں تمہیں دیکھ کر کہ کیا کیا اس پورے وقت میں تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ پرانی باتوں میں اب کچھ نہیں رکھتا ہے ڈانل. بہتر ہوگا کہ تم اپنے فیوچر پر فوکس کنا. بہت مشکل زندگی گزاری ہے میں نے تمہارے بغیر. لڑتے لڑتے تھک کیا ہوں. سیٹل ہونا چاہتا ہوں لائیو. خدا. جو غلطی کر کے میں نے تمہیں کھویا تھا اس سے دورانہ نہیں چاہتا. پلیز. تمہارا بہت غیال رکھوں گا. تم سے بہت پیار کروں گا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا لیکن ہم مجھے چھوڑ کر کبھی مچا. تمہیں کھوکھر میں بہت ادھوری تھی دانے آف کی. تمہیں کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی تھی. لیکن اب اگر زندگی ایک اور موقع دے رہی ہے تو تمہیں اسے ضرور اویل کروں گی. تم پاپا سے بات کروں. ملنے بہت داری رہی ہے. تانکیو رہا. تانکیو سو مجھ. تم دیکھنا اب ہماری زندگی کسے بدل جائے گی. میں کسی کو بھی ہمارے ذرمیان نہیں آنے دوں گا کسی کو بھی. تانکیو. ہوسپیٹل گئے تھے اب کیسی طبیعتہ انکلی نہیں ملا نہیں ملا کیا مطلب اگر حمد کر کے چلے ہی گئے تھے تو مل کے آتا نا یار اور میں بھی شانٹی کہہ رہی تھیں کہ تم چاچا سے معافی مانگ لو وہ اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ وہ ان کی اصلیت نہیں جانتی ہیں اور معافی مانگنے کے لیے گیا تھا میں لیکن سارا کا سارا قصور ولی کا آئیانس بھول گیا تھا نا ولی کہ میرے خاندان کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے اپنے دل میں قدعائش پیدا کرے اور صرف معافی مانگنے کے لیے نہیں گیا تھا نا بسپن سے بابا چلے گئے نا تو اس کے بعد جب بھی چچا کو دیکھا تو یہ سمجھ کے نہیں دیکھا کہ چچا ہے یہ سوچا کہ باپ ہے بابا کھڑے ہیں اور جب مجھے پتا چلا نا کہ چچا ہسپتال میں ہے تو قسم سے مجھے ایسا لگا کہ بابا ہسپتال میں ہے لیکن سارا قصور تو میرا ہے ولی کیا ہوا ہے وہی جو بچپن سے لے کے آج تک ہوتا ہے تیرا دوست آج پھر سچ کا سامنا کر کے آیا ہے دماؤں میرا کسی کو انتظار تھا اور نہیں پرواؤں ہلو بیا ہلو میں کل سے آپ کا نمبر ٹرائے کر رہی ہوں ملی نہیں رہا تھا آنٹی بھی بہت پریشان ہے آپ ٹھیک تو ہیں ہاں سب ٹھیک ہے آپ کی آواز سے تو ایسا نہیں لگ رہا تمہیں لہجوں کے اتار چڑھاؤ سے دل کے حال کی سمجھ آجاتی ہے بیا زندگی کی مشکلات نے اتنا تو سکھائی دیا ہے کہ لہجوں کے اتار چڑھاؤ سے بتا سکوں کہ دل کا حال کیا ہے تو پھر ایک بات بتاؤ مجھے جب کوئی اپنا بے اعتباری کرے تو اس بے اعتباری کی کالک کو دنیا والوں سے کیسے چھپایا جاتا ہے چھو بے اعتبار کرے وہ کبھی اپنا تھا ہی نہیں کیونکہ اپنوں کو یقین نہیں دلانا پڑتا جس نے بھی آپ کا دل دکھایا وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اس لئے روٹھاؤ کہ اسے مان ہو کہ آپ اسے منا لیں گے تو پھر آپ اسے منا لیں تاکہ اس کا بھرم رہ جائے تمہیں ایسی باتیں بھی کرنی آتی ہیں زندگی نے یہ باتیں سکھاتی ہیں جب تک تمہاری عدد مکمل نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں ابنی بڑھائی کے بارے میں سوچنا ہوگا زندگی میں آگے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا تمہیں جی میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہی تھی تو پھر ایسا کرو کہ اپنی ساری کتابوں کی لسٹ ملواتو مجھے میں کل مانگوا دوں گا ٹھیکیا ولی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ پہنچے مندہ ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے سب سے گزرنا پڑا کاش میں آپ کو اپنے معاملات سے دور ہی رکھتی ایک بات کہوں بیا انسان اپنے سب سے مشکل وقت میں صرف اسے ہی یاد کرتا ہے جس پہ اسے سب سے زیادہ بھروسہ ہو تمہارے اس بھروسے کا دل و جان سے شکریہ اور ایک اور بات ولی اسوند علی ایک بار کسی کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھا دے تو پھر مر کیوں نہ جائے ہاتھ پیچھے نہیں اٹھاتا تیرے میرے لمحے میں کیسے بھولا دوں راتوں کو اپنی میں کیسے سلا دوں دل میں سجا کے یاد رکھی جو تری تو ہی پتا انہیں کیسے مٹا دوں پتا ہے کہ نہاں رضا مند ہو مبارک کو اکبر حسن اللہ تعالی نے آپ کو نئی زندگی دی ہے میرے اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کا سایہ اس گھر پر ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کو ہمیشہ صحت و تن درسی سے نبازتا رہے شکریہ باب ربیگر آپ کو پتا ہے اکبر آپ کے لیے سب نے بہت دعائیں گی تاکہ جلدی سے آپ صحت یاپ ہو جائیں آپ تک تو نہیں گئے بہت زیادہ ہم لوگ آپ کو نسٹرپ کر رہے ہیں آرام کرنا چاہتا ہے نہیں بہتا ٹھیک ہو بہت کندیل بابا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ان کے لیے اچھا سا سوپ پنایا وہ تو میں نے بروین سے آلیڈی کہہ دیا تھا اب تک تو وہ بنا بھی چکی ہوگی لے کر آتی ہوگی جی دانیال تم جا کر چینج کر لو فریش ہو جاؤ ہم نے انکل کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں پاڑی رکھی تو تم آجاتے ہو تو پرسک ان سے پیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں آم آپ سب لوگ بابا کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں میں دیکھ کر رہا تھا ہوں سوپ کتنا بنائے اور ایک ضروری کام بھی ہے سلام علیکم مجھے مہوش آنکی سے ملنا ہے میں بلی کا دوست ہوں آپ جا کر انہیں ان کو ہوں کے چلے نہ پتا کرتے ہیں مجھے 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 دانیال صاحب والی صاحب کے کوئی دوست ملنے آیا ہے اور بڑی بیگم سے ملنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں اندر بھیج دوں آہا بھیج دوں جی آپ انہیں جا سکتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ لہراتے بل کھاتے کہاں جا رہے ہو تم کسی کی گھر میں داخل ہونے کی کوئی تمیز نہیں ہے کیا تانیال میں تم سے ملنے نہیں آیا میں بھی شانٹی سے ملنے آیا ہو 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 میں بھی شانٹی مجھے بھی انہوں نے ہی باہر بھیج آیا انہیں کا پیغام لے کر آئے ہوں تمہارے پاس تم سے نہیں ملنا چاہتی میں کیونکہ ولی کے ساتھ اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جتنی حرکتیں وہ پورے شہر میں کرتا پھر رہا ہے نا اس کو بھی انہیں نہیں کرتی میں اس لئے بہتر ہوگا ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جائے ولی نے تمہیں نہیں بتایا ہاں مجھے تم سے بحث کرنا ہے کوئی شوق نہیں ہے دانیال میں میں بھی شانٹی سے ملنے آیا ہوں اور میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے ایک منٹ تم مجھ سے کیا بحث کرو گے کہ میرا گھر ہے میری اجازت کے بغیر تم یہاں سے اندر نہیں جا سکتے ہو تم کرنا کیا چاہ رہے ہو میرے گھر کی عورتوں کے ساتھ زبردستی کرنے چاہ رہے ہو بکواس کر رہے ہو یا ملتی بات کر رہے ہو میری ماں جاسی ہے وہ میرا وہ مطلب نہیں تھا تمہاری بات کا کیا مطلب ہے یہ تو میں نہیں جانتا لیکن میری بات اہم ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ اسی وقت اس گھر سے باہر نکل جاؤ ورنہ دھکے مروا مروا کے یہاں سے نکل باؤں گا سمجھ گئے نا تم اوکے ایک منٹ تم ایسے نہیں سمجھ رہے نا گارڈ اسے دھکے مار مار کے یہاں سے باہر نکال لیں ابھی کسی وقت دھکے مار مار کے اچھے والے دھکے ابھی موسیقی 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 مرد نرمین مرد نرمین مرد نرمین اور نہیں پیا جارہا تھوڑا ساتھ اور پی لیتے بس نرمین تم بھی اب جا کے ستھا ساتھا آرام کر لو ہسپتال میں رہت رہتے تھک گئی ہوگی نا چی بھا بھی بیگا آم تائی جان آپ سے ذرا ایک ضروری بات کرنی تھی دو منٹ کے لیے باہر آئیں گی خیریت جی جی خیریت ہے مرز آجا یہ پلیز چلو جرمیل ترمیل آفس میں جو کچھ بھی ہوا تم بھابی بیگم کو کچھ نہیں کھوکے اس حالت پہ بھی آپ کو بھابی بیگم کی فکر ہے کیونکہ آفس میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں بھابی بیگم کا کوئی قصود نہیں ہے اور ویسے بھی ہمارے آنکھیں عورتیں مردوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی تم کیا کہہ رہا دانیال کیا کیا واقعی واقعی انس یہاں آیا تھا تاہی جان اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو چوکی در سے پوچھ لیجے انس آیا تھا یہاں پر ولی کا پیغام لے اور ایک بات تو میں نے آپ کو بتا ہی نہیں ہے آپ سے چھپا لیتا ہی جان میں نے سوچا آپ کو دکھ ہوگا ولی ہاؤسپٹل آیا تھا مجھے مجھے جان سے مار دینے کی دھنکی دے کر کیا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ولی اہلا نے جنگ کر کے گیا ہے کہہ رہا تھا کہ شاہداد کا بٹھوارہ بھی کر دیا گا کیا پاگل تو نہیں ہو گیا وہ اسی باتیں کیوں کر رہے ہیں تاہی جان یہی بات تو مجھے ستائے جا رہی ہے کہ اسے ہوا کیا ہے آپ جانتی ہیں مجھے کیا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا میں آپ کو بدگمان کرتا ہوں بھڑکاتا ہوں آپ کو اس کے خلاف اپنے بھائی کے خلاف اسے کیسے کیسے سوچ سکتا ہے وہ میرے بارے میں بھڑکاتا ہی اپنی غلطی ماننے کہ وہ الٹا ہم سے بدلہ لینے پر تل گیا تو پھر تم نے آنا اس کو کیا جواب دیا کچھ پہ نہیں فیلال تو میں نے اس کو یہی کہا ہے کہ میں اس سے بات میں بات کروں گا ہو گیا اسے کیلتارا ہی چاہنے کر سکتا ہے یہ چانے بہت باہت بات کرنا آنے بابا کی جو کنڈیشن ہے میں نے آج سے پہلے کبھی بھی بابا کو اس حالت پر نہیں دکھا اگر ان کی اسی کنڈیشن کے دوران اس نے نوٹس بھیج بان دیا میں بلکک ٹھیک کیا بٹا بالکک ٹھیک کیا باقی اکبر حسین کی اس وقت ایسی حالت نہیں ہے کیونہ کسی اور پریشانی میں مبتلا کیا جائے اور والی کا کیا کرنا ہے تائی جان مطلب اسے کون روکے گا کہ وہ یہ بٹوار اگے کا حق ساتھ کرنا کھا تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو ٹھیک ہے تائی جان تائی جان ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سے آپ مجھے بہت عزیز ہیں تائی جان اپنی ماں کی جگہ پر دیکھتا ہوں میں آپ کو اگر آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں تو بس میری ایک درناست ہے آپ سے آپ کچھ دن کچھ دن بالی اور آنس سے نا ملیے گا تائی جان میں نہیں میں نہیں چاہتا آپ اسے ڈانٹیں وہ شور کرے اور کوئی محس کریٹور بابا جان کی اس کنڈیشن میں حالت میں پلیز تائی جان پلیز کمت کم کچھ ایسا نہیں ہوگا تائی جان شکریہ 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 ولی اعلان جنگ کر کے گیا ہے کہہ رہا تھا کہ شاہداد کا بٹھوارہ بھی کٹ دے گا آج مان گیا میں زندگی میں پہلی دفعہ کہ سوتیلا ہوں میں سوتیلا بی بی جی بی بی جی انا بی 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 جلدی جلے بی گم صاحبہ بھی ہوش ہو گئی ہے کہا ہے وہ اپنے کمرے میں آئے بی بی جی کیا ہوا ہے جلدی آئے آنٹی آنٹی جاؤ جلدی سے پانی لے کر آؤ امیدیس ڈاکٹر سجاد کے بھی کال کر دی بس وہ آتے ہوں گے آپ کہیں تو ولی بابا کو پال نہیں نہیں کسی کو فون نہ کرو بھی ڈاکٹر کو آنے تو پہلے جلدی جاؤ پانی لے کر آؤ آنٹی جلدی کرو موسیقی موسیقی ادھرنی سارے سوال تاوی پتا ہے کہ نار زمند ہو مجھے تم ابھی بھی پسند ہو